کی صفات میں بھی شریک کرتے ہیں نبی کے ساتھ اپنے آئمہ کو شریک کرتے ہیں قرآن کے ساتھ اپنے امام کی فقہ کو شریک کرتے ہیں حدیث کے ساتھ اپنے بزرگوں کی اقوال کو شریک کرتے ہیں ہم ایسے پاپی ہیں نہ ہم نے اللہ کو چھوڑا نہ اس کے نبی کو چھوڑا نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہ ہم نے حدیث کو چھوڑا نہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑا ہم نے ملاوٹ کر دی دنیا کے مال میں بھی ملاوٹ کر دی دین کے مال میں بھی ملاوٹ کر دی ہم ایسے پاپ بھی ہیں جو دنیا کو بھی چھوڑنے کے قابل نہیں آخرت کو بھی چھوڑنے کے قابل نہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا کس طریقے سے توبہ کرو ان گناہوں سے چاہے صغیرہ ہو یا قبیرہ چاہے سب سے بڑا گناہ شرک کہو توبو ان اللہ توبتن نسوحا اصا ربکم این یکفرانکم سیئاتکم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ يَا مَلَا يُغْزِلْ لَهُ النَّبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا نورُهُمْ يَسْعَا بِينَ عَيْدِيهِمْ وَبِعِبَانِهِمْ نور ہوگا جو آگے آگے جا رہا ہوگا جس نور کی روشنی میں ہم میدان محشر کا فاصلہ تیہ کر رہے ہوں گے جس نور کی روشنی میں ہم پل سرات سے گزر رہے ہوں گے جس نور کی روشنی میں ہم جنت کے قریب جا رہے ہوں گے جس نور کی روشنی میں ہم جہنم سے دور ہٹ رہے ہوں گے اللہ کی رحمت ہمیں دھاپنے کے لیے تیار ہوگی اللہ کا غضب ہم سے دور ہو رہا ہوگا اس نور کے بارے میں دعا کریں گے ربنا اتمیم لنا نورنا اللہ ہمارے نور کو اور بڑھا اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے وغفر لنا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اے اللہ تو ہر چیز پر خادر ہے کیوں دعا کی جائے گی کہ یا اللہ یہ نور ہمارا مکمل کر دے اس کی تکمیل کر دے اس کو بڑھا دے اس لیے کہ میدانِ محشر کے مسافر پل سرات سے گزرنے والے اپنے دائے بائے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا نور کم ہو رہا ہے مسلسل کم ہو رہا ہے اور بعض لوگوں کا نور بجھ چکا ہے اور وہ پکار کر کہہ رہے ہیں اے مکمل نور بالو ذرا رکھ جاؤ ہم کو بھی ساتھ لیتے جاؤ یہ تاریخیاں ہیں ان تاریخیوں میں نور کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پکارے گا کوئی بیٹا اپنے باپ کو پکارے گا کوئی بھائی اپنے بھائی کو پکارے گا کوئی ماں اپنے اولاد کو پکارے گی ہر ایک دوسرے کو پکارے گے جن کا نور کم ہو رہا ہوگا بجھ رہا ہوگا ان لوگوں کو پکار کر کہیں گے جن کا نور مکمل ہوگا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے مکمل نور والے جواب دے دیں گے جاؤ واپس پلٹ جاؤ ارجعو وراکن دنیا میں واپس پلٹ جاؤ فلتہ میں سو نورا دنیا میں جا کر نور تلاش کرو ہمارا نور تمہارا کسی کام آنے والا نہیں عقیدہ توحید نور ہے قرآن نور ہے حدیث نور ہے آج ہم کسی کو کہتے ہیں عقیدہ توحید اپنا لو ناراض ہوتا ہے میں بابوں کو چھوڑ دوں بزرگوں کو چھوڑ دوں جب ہم کہتے ہیں امام کی فقہ کی بجائے قرآن کو اپنا لو جواب ملتا ہے نہیں آبا اجداد اسی فقہ پر چلتے رہے ہم کہتے ہیں نبی کی حدیث اپنا لو اس میں نور ہے فیہا حدم بنور اللہ اپنے اتارے ہوئے قرآن طورات زبور انجیل کے بارے میں کیا کہتا ہے فیہا حدم بنور اس میں ہدایت کا سوان بھی ہے اس میں نور بھی ہے اور یہی نور میدان محشر میں کام آنے والا ہے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَلَى الْاِيمَانِ اے نبی بتانے سے پہلے نہ تجھ کو ایمان کا پتا تھا نہ تجھ کو قرآن کا پتا تھا وَلَاكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا ہم نے تلحہ کو ہدایت دی ہم نے زبیر کو ہدایت دی وَلَاكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَحْدِ بِهِ مَنْنَشَا اس قرآن کو ہم نے نور بنایا اس نور کے ذریعے سے تمہارے دنوں کو منور کیا اور یہی نور تمہیں قیامت کے دن کام آنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی نور نہیں ہوگا آج ہماری بات پر کان نہ گھرنے والو کل کو وہی حشر ہوگا اللہ نہ کرے جو ابراہیم کے باپ آزر کے ساتھ ہوا تھا آج ہماری اس بات کو تسلیم نہ کرنے والو کہ اکیلہ قرآن اور نبی کی حدیث کافی ہے ہدایت کے لیے یہی نور ہے اس بات کو تسلیم نہ کرنے والو کل قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ تمہارے پل پلڑے میں ہدایہ ہوگی قدوری ہوگی عالمگیری ہوگی تم اپنے ایمان کے اقوال کو اٹھا کر لاؤگے اور رب اٹھا کر ان چیزوں کو تمہارے مو پر دے مارے گا تمہاری زمان سے اس موقع پر نکلے گا اِنَّا عَتَانَا سَعْدَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَعَذَلُّونَ السَّبِيلِ یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہم نے اپنے بزرگوں کی باتوں کو مانا ہم نے اپنے پیروں کی باتوں کو مت دے نظر رکھا فَعَذَلُّونَ السَّبِيلِ اور تُو نے یہ ساری چیزیں ہمارے بو پر دے ماری ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اے کاش اَتَعَنَا اللَّهَ وَعَتَعَنَا الرَّسُولَ میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا تو یہ برے دن مجھے دیکھنے نصیب نہ ہوتے کیوں توبہ کی جائے حل ہے ہر چیز کا ہر مشکل کا حل ہے توبہ میں مال کم ہے تب اللہ سے توبہ کرو قہد سالی ہے تب اللہ سے توبہ کرو آلاغ نہیں ہے تب اللہ سے توبہ کرو ذلت اور رسوائی ہے تب اللہ سے توبہ کرو اس لیے کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماری ہے تو تب اللہ سے توبہ کرو اس لیے کہ صحت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے سارے خزانے رب کے ہاتھ میں ہے تُوبُوا اِلَلَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا اللہ سے توبہ کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے جب گناہوں کی معافی مل جائے رب راضی ہو جائے اللہ غامت کے دروازے کھول دے تمہاری دنیا وسیع کر دے آخرت میں جنت لکھ دے اس سے بڑا سوابہ اور کونسا اور اگر تحبہ نہیں کرو گے رب کا کوئی نقصان نہیں نقصان اپنا ہے اپنے آپ پر رحم کرو قو انفسا کم باہلیکم نارا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے اہل و آیال کو بچاؤ قیامت کا دن بڑا بھاری دن ہے قبر کا دن بڑا بھاری دن ہے میدانِ محشر بڑا بھاری دن ہے پل سرات سے گزرنا بڑا بھاری دن ہے اللہ کے نبی خرمائیں گے بجلی کے کونے کی طرح جس طرح بجلی کونتی ہے ایسے لوگ پل سرات سے گزر جائیں گے تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے پھر اس سے کم رفتار میں اور بعض ایسے ہوں گے جو لڑکتے ہوئے گزریں گے کبھی گرنے کا ڈر کبھی سملتا ہے کبھی گرتا ہے اس طریقے سے پار کریں گے لہٰذا وہ دن بڑا سخت ہے اس دن کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو اللہ سے دنیا میں ماف کرواؤ صغیرہ گناہ قبیرہ گناہ اور قبیرہ میں سب سے بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ماف نہیں کرے گا نہ کسی نبی کے بیٹے کو نہ نبی کے باپ کو نہ نبی کی بیوی کے نہ نبی کے رشتے دار کو نہ نبی کے چچا کو کسی کے لیے مافی کی گنجائش نہیں ہوگی وہ گناہ عقیدے کا گناہ ہے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو ماف کروالو کہا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے ہمیں محفوظ کر کے جنت میں داخل کر دے با آخر دعوانا للحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عامالنا من يہده اللہ فلا مذل لہ و من يدللہ فلا حادی لہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیہ دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل مور مہدساتها و کل مہدست بدعہ و کل بدعہ دلالہ و کل دلالہ فی النار ایک تو اعلان یہ ہے کہ نداؤ الاسلام نئے مہینے کا آگیا ہے جو آدمی خریدنا چاہے باہر سٹال پر موجود ہیں پچھلے دو جمعوں کی ڈی وی ڈی بھی باہر دستیاب ہے جو بندیت سے تائب ہو کر مسلک اعلی حدیث قبول کرنے والے احمد سعید بکھروی کا انٹرویو بھی باہر موجود ہے جو خریدنا چاہے مہا سے خریدنا چاہے